خواجہ ساہد رفیق صاحب آزاد جمہور کشمیر سے آئے ہوئے ہمارے مہمان راجہ فارید حیدر صاحب ہمارے پلڈرٹ کے احمد بلان صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب مجیب رمان شامی صاحب کے ہمزلف وفاد پاگرم کو جانا پڑا خواجہ امران نظیر صاحب خواجہ صاحب خواجہ خواجہ حسان صاحب خواجہ 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 میری درخواست ہے کہ آپ آج جرہ میری بات سنیں انشاءاللہ نعرے ہم کٹھے لگائیں گے کیونکہ آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے اور ہمیں آج ایک ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے پاکستانی قوم کو پیغام دینا ہے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے آج میرے قائد بھی ہیں میرے والد بھی ہیں محمد نواز شریف صاحب کی ولادت کا دن ہے اور آج چوتھی جو وجہ ہے جو جے دن آج اہمیت کا حامل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ کارکن کھڑے ہیں یہ پاکستانی ہیں اور بابانگی دہل میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھے اپنا تعرف کرانے کے لیے ایم این اے ایم پی اے قائد حضب اختلاف کی ضرورت نہیں ہے میں آج بھی پاکستان محمد نون کا کارکن ہوں اور میرے کارکنوں آپ کے میری کارکنوں آپ کا ججبہ سر آنکھوں پر اور بطورے بطورے کارکن میں نے ہمیشہ جماعت میں کہا ہے کہ کارکن ہر سیاسی جماعت کی ہڈی ہوا کرتے ہیں کارکن وقت نہیں دیکھتے حکومت نہیں دیکھتے ہمیشہ اپنے خلوص اپنی محبت جماعت پر نچھاور کرتے ہیں تو کارکنوں میں آپ کی عظمت کو آپ کی حمد کو سلام پیش کرتا ہوں اب اب میری بات سنیں اب اب ہم آپس میں ایک منٹ اب ہم آپس میں ایک مساک کریں گے کہ جب تک میں گفتک کروں گا آپ نے نعرہ نہیں لگانا کیا کہا میں نے آپ کو ہاں آج ہم پاکستان کی بات کریں گے تو چوتھی وجہ جو آج کا دن اہمیت کا حامل ہے کہ شاید کئی پچھس دسمبر پاکستان کی تہتر سالہ تاریخ میں آئے ہوں گے کئی کرسمس کے کیک ہم نے کاتے ہوں گے کئی سالگرے نواز شریف صاحب کی آئیں ہوں گی لیکن آج جب میں آپ سے گفتکو کر رہا ہوں میں پوچھتا ہوں شامی صاحب سے سیکھنے کو ملتا ہے میں بزرگوں سے پوچھتا ہوں کیام پاکستان کے وقت سے جو بزرگوں سے پوچھتا ہوں کبھی آپ نے ایسا دور دیکھا جو آج کا دور ہے کل میں نے کرسمس کا کیک کٹا اور میں نے کہا میں نے کہا کئی کرسمس آئیں ہوں گی لیکن آج ہمارے مسیح بھائیوں کے پاس اپنے بچوں کو نئے کپڑے سلانے کے پیسے نہیں ہیں آج گھروں میں بھوک ہے یہ بلال صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے بیٹی کھو دی اللہ تعام کو غریق رحمت کرے آج کئی بچے رات کو جب روتے ہیں تو ماں باپ آپ بھی ماں باپ ہیں آپ کے بھی بچے ہیں کلیجہ کو ہاتھ پڑتا ہے لیکن آج ایسے گھر ہیں جہاں پر ماں باپ جھوٹی تسلیہ دیتے ہیں بچوں کو بھوکے بچوں کو کہ سو جاؤ صبح ابو آپ کو ناشا لاکے دیں گے لیکن آج گھروں میں فاکے ہیں آج ایسی مائے ہیں جو ہسپتالوں میں کرا رہی ہیں لیکن دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے آج نیا پاکستان بنانے والوں نے اس قوم کو کہا تھا ایک کروڑ نوکریاں دیں گے ایک کروڑ نوکریاں دور کی بات ہے آج لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں پچاس لاکھ گھر آنے تھے آج لوگ اپنے گھر بیچ کر اپنے پیاروں کی مستویل کے لیے ان کی تعلیم کا ان کے علاج کا بندوبست کرتے ہیں بجلی کے بل آتے ہیں تو گھروں میں کہر ڈھاتے ہیں بجلی کے بل دینے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں گھر کی چیزیں بیج کر ہمسائے سو کرزیں لے کر بجلی کا بل دیتے ہیں تو یہ وہ قائد کا پاکستان ہے جس کو خدا کے فضل و کرم سے اللہ نے ایڈنی قوت بنایا اس کا سیرہ ذرکار بھٹو کے سر بھی ہے شہید کے اس کا سیرہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے سر پہ بھی ہے اور اللہ تعالی نے نواز شریف صاحب کو یہ موقع دیا کہ اس ملک کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تذکیر بنائیں اور اس وقت آج وہ دو سو ارب ڈالر جو جنرل نے لانا تھا قوم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا وہ تو نہیں آیا اس وقت بھی نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ آپ کو اربوں ڈالر دیں گے آپ دھماکیں نہ کریں لیکن نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف اس قوم کا بیٹا ہے ہندوستان نے پانچ دھماکیں کر کر پاکستان کو للکارہ ہے ہندوستان پانچ دھماکیں کرے گا تو پاکستان چھ دھماکیں کر کر اس کا جواب دے گا میں نے یہ آپ کے کام یعاصف صاحب تو یہ قائد یعظم کا پاکستان ہے جس کے حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور سٹینلے والپوٹ جس نے قائد یعظم صاحب کی آٹو بائیگرافی لکھی ہے اس نے قائد یعظم محمد علی جناس صاحب کے بارے میں کیا کہا سنیں میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں سٹینلے والپوٹ نے کہا کہ دنیا میں ایسے کم لوگ ہیں دنیا میں ایسے کم لوگ ہیں جو تاریخ کا دھارہ بدلتے ہیں اس نے دوسری بات کہی کہ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو دنیا کے نقشے میں نمائع تبدیلی لے کے آتے ہیں تیسری بات اس نے کی کہ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ ہیں شاید شاد و ناظر ہیں جنہوں نے قومی ریاست بنائی لیکن حضرت قائد یعظم وہ بائی شخص ہیں جنہوں میں یہ تین کالٹیز تھیں اور انہوں نے پاکستانی قوم کو یہ انمول توفہ مملت ہے کہ خدا داد پاکستان کا پاکستانی قوم کو دیا آج جس شخص نے ہمیں یہ توفہ دیا کیا آج ہم ہم دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کاج آدم کے فرمودات پر عمل کیا آج مسیح بھائیوں کا دن ہے تو میں کیسے بھول جاؤں سیسل چودری کو میں کیسے بھول جاؤں جسس کورنیلیس کو میں کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اس ملک کو دفاع کو نقابل تسخیر بنانے کے لیے جنگ لڑی اور پاکستان کے لیے قربانی دی جسس کورنیلیس کے فیصلے سنیری حروف میں آج بھی یاد کیا جاتے ہیں تو مسیح بھائی یہ مسیح بھائی نہیں یہ پاکستانی ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف کے لیے قربانیاں دی ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور مسندگ نون اور پاکستانی قوم بھی اپنی مسیح بھائیوں سے اتنی محبت کرتی ہے خدا کے فضل کرم سے اور آج میں نے کہا آپ کو کہ نواز شریف صاحب میرے والد بھی ہیں میرے قائد بھی ہیں سیاست محبت تو سیکھی ان سے اور اپنے والد سے لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں مسندگ نون کے کارکنوں کے کہ یہاں پر نواز شریف ایک کامیاب سیاستدان ہے میرا قائد ہے لیکن وہ ایک اچھا انسان ہے اور میں نے ان سے سیکھا کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کیسے کرتے ہیں میں نے ان سے سیکھا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق سے مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے تین مرتبہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے غصے کو کونسا ایسا عمل ہے جو ٹھنڈا کرے گا اس نے تین مرتبہ اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھے اخلاق تو آج پاکستان کے ٹیلیویجن سکرینز پر رات کو جب پرائم ٹائم شروع ہوتا ہے تو اخلاق کیات کی دھجیاں ہو رائی جاتی ہیں ایک دوسرے کو گالیوں سے نوازا جاتا ہے اور یہ دور ہم بھول چکے تھے میسا کے معیشت کے بعد ایک نیا مچورٹی کا دور پاکستان میں لوٹا تھا ایک دوسرے کو سیاسی حریف ہونے کے باوجود عزت سے پکارا جاتا تھا عزت سے بات کی جاتی تھی دیکن یہ پچھلے ساڑھے تین سالوں میں اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا گیا ہے اور آج میں اپنی وجہ سے نہیں یہاں بیٹھے ہیں سعید رفیق صاحب بیٹھے ہیں احسن اقبال صاحب بیٹھے تھے ادھر نیچے حافظ نمان بیٹھا ہے سلمان رفیق ہے شاہد خاکان عباسی ہے احسن اقبال ہے کامران مائیکل ہے حنیف عباسی ہے کس کس کا نام لوں میں شہباز شریف ہے نواز شریف ہے مریم نواز ہے سب کو جیلوں میں ڈالا مجھے آج میری بات سنیں آپ اگر آپ نعرے لگائیں گے میں بات نہیں کروں گا آج میں آپ سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں آج جیلوں کا غصہ نکالنے نہیں آیا آج میرے دل میں عمران نیازی صاحب کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے ہاں آج غصہ ضرور ہے کہ عمران نیازی یہ قوم یہ پاکستانی قوم جو آپ نے چھوٹے صرف بات دکھائی تھے ایک ایک کر کر وہ خواب چکنا چور ہوئے نیا پاکستان کیا بننا تھا آپ نے پرانے پاکستان کو بھی برباد کر دیا یہ قوم گواہ ہے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد گروت ریٹ تھا جب مسلم لیگ نون نے اقتدار چھوڑا اور کبھی کہا گیا یہ چار فیصد ہے دو فیصد ہے پانچ فیصد ہے جب جب گروت ریٹ عمران نیازی نے قوم کو بتایا تب تب ورلڈ بینک نے اور آئیون نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے یہ گروت ریٹ مائنس ہے صفر اشاریہ صفر ہے آج اس شخص نے نئے پاکستان کے جھوٹ کے نعرے کے تلے پاکستانیوں کے خوابوں کو دفن کر دیا ہے آج قوم پوچھتی ہے کہاں ہے سستی روٹی کہاں ہے سستی چینی کہاں ہے ایک پاکستان مجھے بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر آج آپ اندرون شہر سے بھی ہیں آپ لاہور کے کونے کونے سے ہیں کتنے لوگ آج اپنے بچوں کے پاس جب شام کو گھر لوٹتے ہیں تو بچے کہتے ہیں ابو کھانا کہاں ہے کھانا تو نہیں ہوتا جھوٹی تسلی دے کے بھی تھک گئے ہیں لوگ اب آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہیں اور بچیوں کو تسلی دیتے ہیں بچوں کو تسلی دیتے ہیں کہ بچوں ابھی کھانا آ جائے گا عمران نیازی جیلوں کا حساب نہیں مانگتی مسلمی قنون لیکن آج تمہیں پاکستانی قوم کے جو خواب چکنا چور ہوئے ہیں پاکستانی قوم کے بچے جو بھوک میں مبتلا ہیں آج پاکستانی قوم جو پریشان ہے والدین اپنے بچوں کے حالات کو دے کر ڈپریشن کے مریض بن گئے ہیں بجلی کے بل آتے ہیں گیس کے بل آتے ہیں لوگ ذہنی طور پر پریشان ہیں تمہیں ان کے دکھوں کا جواب ضرور دینا پڑے گا اور یہ قوم تم سے تمہارا حساب لے گی اور پھر تمہارے وفا کی وزراء جو تماش بھی نہیں کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہم کیا کریں کوئی کہتا ہے کہ اپنا ٹماتر جو ہیں اگر مہنگائے تو ٹماتر کو کم کر دو کوئی کہتا ہے روٹی ایک کی جگہ آدھی کر دو اور تم خود کہتے ہو کہ مہنگائی نہیں ہے اترو پنی گارہ سے اپنی انا کے پہاڑ کو توڑ کر نیچے آ کر دیکھو عوام تمہارا محاسبہ کرنے کے لئے تیار ہیں اس قوم کے دکھوں کو محسوس کر کے دیکھو عمران نیازی تو تمہیں پتا چلے گا کہ اس ملک کے اس بائیس کروڑ لوگوں کے دکھ آج کس انتہا کو پہنچ چکے ہیں نواز شریف صاحب کی جتجیت ہوگی شہباز شریف صاحب کی جتجیت ہوگی ابھی احمد بلال صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے تاریخ بنائی کہ جماعت قائم رہی تمام تر تصدد کے باوجود تمام تر انتقامی کاروائیوں کے باوجود لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں جس گرداب میں یہ پھس چکا ہے یہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی بندے سے ستر ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں کتنا جب تم نے اس اللہ کی مخلوق کو بھوک میں مقتلا کیا جب تم نے اللہ کی مخلوق سے جھوٹ بولے جب تم نے اس اللہ کی مخلوق سے جو سستی کینسل کی مفت دوائیاں اس صوبے میں شہباز شریف نے مہیا کی تھی تم نے چھین لی جب تم نے اس قوم سے مزدور کا روزگار چھین لیا تو پھر اللہ کا نظام چلتا ہے آج یہ کسی سیاسی پکڑ میں نہیں ہے یہ خدا کی پکڑ میں ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے حساب لے گا میرے پاکستانیوں میرے مسلمی قنون کے کارکنوں آج میں پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر سے مخاطب ہوں میں تمام سیاسی جماعتوں سے مخاطب ہوں کہ آج یہ پاکستان خدا نہ خاصہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں میں سے سرک رہا ہے میں نے پنجاب اسیمبلی کا حلف اٹھانے سے پہلے آج بھی یہ میڈیا والے بیٹھے ہیں وہ میری ریکارڈری نکالیں میں نے کہا کہ اگر ہم کالی پٹیاں باندھ کر راج دھاندلی کے خلاف ادیاج کر کے حلف لے رہے ہیں تو پاکستان کے لئے لے رہے ہیں آؤ امران نیازی تم نے ووٹ چوری کیا دکھاؤ قوم کو اپنے وعدے سچے کر کے اگر اس نے پرفارم کیا تو ٹھیک ورنہ لوگ اس کا محاسبہ کر گئے میں کوئی جوچی نہیں ہوں لیکن آج وہی ہوا کہ اس نے کنٹینر پر چڑھ کر جو جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹ کا پلندہ تھا اور ایک اور بات کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک ایک رو جو ہے اس کا جو اندر ہے کیونکہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے جب تک اس کے دلوں کے حال اللہ تعالی باہر نہیں نکال دے گا اس کو ایکسپوز نہیں کر دے گا تب تک خدا اس کو موت نہیں دے گا تو آج یہ خدا کا قانون ہے تو میں ان سٹیک ہولڈر سے تمام سیاسی جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ جیسے مسائل جس کو ہم نے حل کیا تھا بجلی کے لوڈ شیڈنگ جو سولہ سولہ گھنٹے ہوتی تھی ایک خواب تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کبھی ختم ہوگی نواز شریف اور شہواز شریف کی قیادت نے اس جماعت نے دن رات ایک کیا چائنہ نے جن کو چائنہ کے سیپک کے منچوبوں کو بھی اس حکومت نے کرپشن زدہ کہا ان کو شرم نہیں آتی کہ چائنہ کو ناراض کیا ہے اس کے ساتھ مل کر بجلی کے منصوبے لگائے اور اس ملک میں خدا کے فضل و کرم سے بارہ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کی اور اندھیروں کو اجانوں میں بدلا کیا قوم کو نظر نہیں آتا کیا قوم بتائے دل پہ ہاتھ رکھ کے کیا اس وقت مہنگائی تھی یا آج مہنگائی نے غریب آدمی کے کمر توڑ دی ہے تو پھر میں اپنی بات پر واپس لوٹتا ہوں کہ ہمیں ایک حل نظر آتا ہے آپ فری این فیر الیکشن کرائیں اس تمام مسائل کا حل آزادانہ منصفانہ انتخابات میں ہے اور جب تک اس ملک میں سیویلین بالا دستی نہیں ہوگی جب تک پارلیمنٹ اس قوم کی تقدیر کے فیصلے نہیں کرے گا تب تک یہ جمہورتی گاڑی آگے نہیں جا سکتی یہ شخص پولے ماما کا واقعہ ہوا چیف آرمی سٹاف آئے بی جی آئے س آئے آئے تمام جماعتوں کے پارلیمنٹی ریڈر قومی اسمبلی میں آئے کہ پاکستان کی خاطر ہم سب مل کر بیٹھ کر اپنا لاحمل بنائیں گے اس قوم کو محدد کریں گے یہ شخص جس کا نام عمران نیازی پتلی گلی سے نگل گیا نہیں آیا جب جب قوم پہ مشکل وقت آیا سب سر جوڑ کر بیٹھے یہ کون چاہ وزیعظم ہے اس نے کہتا ہوں کہ یہ وزیعظم نہیں یہ جالی وزیعظم ہے یہ بہت چور ہے یہ چھوٹا ہے اس نے اس نے اس نے بیٹھا نہیں اس نے یہ کھلاڑی نہیں ہے اس نے کھیل نہیں کھیلا اس نے قوم کے ساتھ کھلوار کیا ہے اس نے قوم کو دھوکہ دیا ہے اور عمران نیازی جو تم نے اس قوم کے ساتھ جھناڑا کھیل کھیلا ہے جھوٹے بادوں کا انشاءاللہ یہ قوم ووٹ کی طاقت سے تمہیں صدا دے گی تمہیں کٹارے میں لے کے آئے گی اور ابھی تو کیپی میں بلدیاتی الیکشنوں میں ٹریلر چلا ہے جب آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں گے تو پھر تم بنی گلہ میں نہیں رہ سکو گے یہ ووٹ کی طاقت سے تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی انشاءاللہ تو ابھی نعرہ نہیں لگے گا ایک اور بات ابھی نعرہ نہیں لگے گا ایک اور بات سنو میری پاکستانیوں میں آج پاکستانی قوم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ کہتا ہے نا کہ مافیا نے چینی کھا لی مافیا گندم کھا گئی مافیا جو ہے وہ الین جی کھا گئی اور وہ روپے تمہارے پیارے لوٹیں آج قوم کو جھوٹ سچ بتانا چاہتا ہوں کہ مافیا مافیا کھیلنا بند کرو امران نیازی مافیا تمہارے چھتری طرح پلتے ہیں اور تم ان کی ایٹیم مشین پہ تم پلتے ہو تم سب سے بڑے مافیا پاکستان کے اور اور دیکھو میری بات سنو یہ سنجیدہ گفتگو ہے نارے نہیں لگیں گے آج کھیتوں کھلیانوں میں خاد ساڑھے نو ہزار روپیا کی بوری ہو گئی ملتی نہیں ہے گندم ہو چاول ہو کسان ساؤتھ میں ادھر سینٹر میں کسان پریشان ہے کہ ساڑھے نو ہزار کی ہوشر بات قیمت کے ووجود خاد کی بوری نہیں مل رہی لوگوں نے اس کے ایٹیم دے وہ بلیک کر کر گدامہ میں رکھ لی ہے اور تم مجھے پاکستان نئے پاکستان کا باشن دیتے ہو پھر یہ دیکھو کہ غریب کا ٹھیلا اس نے آتے یہ کام کیا غریب کا ٹھیلا گرا دو نجائز تجاوزات ہیں اور بنی گالا کا محل لاکھوں روپے میں اس نے عربوں کی زمین کو ریگنرائز کر آیا پھر کہتا ہے یہ ریاست مدینہ ہے غریب کا چھت گرا دو اس کی اپنا پوری زندگی کی کمائی وہ چھت گرا دو اور بنی گالا کا محل قائم رہے اور پھر تم ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی عمران نیازی اس لیے اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اس بات کا جواب دو کہ جو سچ تل خقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اب عمران نیازی کا محاصبہ کرو گے اس کے جھوٹوں کا حساب لوگے اور گواہ رہنا نوجوانوں ایک بات بتارا چاہتا ہوں سنو میری بات آج آج پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہے میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا کہ کالا باغ ڈیم کیوں نہ بنا ہاں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہم نے چھ ہزار میگا وارڈ جو سستی بجلی بننی تھی دس لاکھ اکڑ ارادی جو کالا باغ ڈیم سے اس ملک کے کسانوں کو پانی ملنا تھا جو ہم نے زخیرہ بنانا تھا وہ ہمارا نقصان ہوا اور آج پھر کہنے لوگ کہ پاکستان میں آنے والے سالوں میں شدید پانی کی قلت ہوگی دیامر بھاشا ڈیم مجھے نواز شریف صاحب نے کمیٹی کے ساتھ بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں پہ کالا باغ ڈیم کی زمین خرید کے آؤ اور وہ کی زمین ہمیں خریدی اور اس نے عمران نیازی نے صرف تختیاں لگائیں پاکستانی قوم اب کمر کس لو یہ حکومت جس کے ہاتھوں میں بھی آئے گی آزادانہ اور منشفانہ انتخابات کے باوجود یہ جان جوکوں کا کام ہوگا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری جماعت کو اتنی فہم و فراست دے کہ جو اس ملک کا برا حال عمران نیازی نے کیا ہے ہم اس کو دوبارہ سے دوبارہ سے دگر پر لاسکیں اس کیوکتیوی معیشت کو دوبارہ سے ہم دگر پر لاسکیں تو میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہرہ دینا کوئی کوئی نہ گزیر نہیں ہوتا نہ حمدہ شباز نہ کوئی اور اس ملک کی بائیس کروڑ لوگوں نے یہاں پہ جینا ہے اس پاکستان نے پھرنا ہے پھولنا ہے نوجوانوں نے اس پاکستان کو حضرت کاجی آدم کا خوشحال پاکستان بنانا ہے انشاءاللہ نا امیدی نا امیدی گناہ ہے اب اب میں اب میں آپ کے ساتھ نعرہ لگاؤں گا آپ نے میرے نعرے کا جواب دینا ہے پاکستان نا امیدیوہ